بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز دی سہر چینل میں آپ سب کو ویلکم میں ہوں عدیل منصور آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ تھائرائیٹ ٹیسٹ کو گھر میں کیسے کریں کہ کہیں آپ کو تھائرائیٹ کی علامت ہو ساہر نہیں ہو رہی اور ایک جنرل سا طریقہ جس سے آپ تھائرائیٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بال آئیکن کو پریس کر دیجئے تھائرائیٹ ہمارے گردن کے نچھلے حصے میں ہوتا ہے یہ انڈوکرائن سسٹم کا حصہ ہے اور آپ کے پورے جسم میں ہارمونز کو ریگولیٹ کرنے کے ذمہ دار بھی ہوتا ہے اس سے پیدا ہونے والا اہم ہارمون ٹرائی ٹرائی ڈو تھائرونائن ٹی فور اور ٹرائی ڈو تھائرونائن ٹی ٹری ہے جو ہمارے خالیات کی توانائی کے استعمال کو کنٹرول کرتے ہیں ہمارے تھائرائی ڈلینڈز ان ہارمونز کے اخراج سے ہمارے میٹابولزم کو اورگنائز کرتے ہیں ہم میں سے مختلف لوگ تھائرائیٹ کی مختلف پرابلنز میں اقتلاع ہوتے ہیں جن میں سے دو سب سے زیادہ اہم ہے ہائپو تھائرائیڈزم اس میں ہارمونز کی کمی ہونے لگتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب تھائرائیڈ گلینڈ یہ دونوں نہیں بناتا کچھ لوگا کہنا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ تھائرائیڈی گھر میں تشخیص کی جا سکتی ہے لیکن ایسا ممکن ہے سب سے پہلے تھائرائیڈ ٹیسٹ کو گھر میں کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی کر لیں کہ آپ میں کوئی ایسی علامات موجود تو نہیں جو تھائرائیڈ کی تشخیص کو یقینی کر سکے اگر آپ کو ہائپر تھائرائیڈزم ہے تو آپ میں ان علامات میں سے کچھ ضرور ہوں گی تو چلیے بات کرتے ہیں وہ کون سی علامات ہیں سونے کے مشکلات کا سامنا بے چینی وزن میں اضافہ بھوک کا بڑھنا گرمی لگنا پسینہ آنا فرٹیلیٹی کے مسائل وغیرہ اگر آپ کو ہائپو تھائرائیڈزم ہے تو اسی علامات میں یہ چیز مد نظر رکھنی ضرورت ہے بے چینی ذہنی دباؤ اور تناؤ کا رہنا ویورز اگر ڈائیگنوزس کی بات کریں تو صحیح طریقہ تو لیبارٹی ٹیسٹ کے ذریعے جو آپ کے ڈاکٹر آپ کا کروائیں گے تھوائلیٹ کی سب سے اہم کنڈیشن میں ایک ہاتھ گوائیڈر کی ہے جو غیر معمولی طور پر ایک بڑا گلینٹ ہے اگر آپ خود آپ اپنی جانچ کر رہے ہیں تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان پوائنٹس کو فالو کریں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ مولیچ ہیلتھ میکزین کے ای معمول بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل بھی پڑھئیے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانت آپ میرر کے سامنے کھڑے ہوئیے اور فور طور پر گردن کے نیچلے حصے آنے کالر کی ہڈی کے اوپر اور لائرنگز کے بل کو نیچے توجہ کر رہیانے اس طرف فکس کیجئے اپنے ساتھ ایک گلاس پانی بھی رکھئے اپنے سر کو آہستہ سے پیچھے کتاب لیجے اور پانی پیجے اور شیشے میں دیکھئے اگر پانی پیتے وقت آپ کے گردن کا یہ حصہ باہر کتاب نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی علامت ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے ایڈمز ایپل اس چیز پر نہیں فوکس کرنا کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ایڈمز ایپل واضح ہوتا ہے یہ اس کی نشلہ حصہ ہوتا ہے ویور اس طرح کرنے سے اگر آپ کو کوئی بھی پھیلاو محسوس ہو تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ آپ میں کوئی تھائیورائٹ کا ایشو ہو رہا ہے تو فوئی طور پر آپ نے ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے تاکہ بروقت آپ کا یہ پرابلم ڈائیگنوز ہو سکے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ